موسیقی شہزادہ محمد بن سلمان نے فوری طور پر اقدامات کی اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ آپ کو بتائیں گے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے اوپر حملہ اور بغاوتوں کا کھیل اور بغاوتوں کے کھیل کو ختم کرنے کے لیے اور تمام تر چیزیں اس ڈیویلپمنٹ کو کس طریقے سے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا اس ویڈیو میں مکمل طور پر یہ چیزیں بتائیں گے ویڈیو کی تفصیل میں جاننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈی اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت بھولیے گا مولیس امین اس وقت شہزادہ محمد بن سلمان یوٹیوب، ٹوٹر اور ہر جگہ پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکے ہیں جس لیے کہ انہوں نے شاہی خاندان کے شہزادوں کو اٹھا کر جیل میں پھینکا ہے اور ان پر الزامات کیا ہے کہ وہ ان کی تخت کو اٹھنے کے لیے بہاوت کرے تھے بولیس امین سعودی عرب کی شاہی محلات میں اقتدار کی جنگ کوئی تخت تو کوئی تختہ وار پر چڑے گا محض محمد بن سلمان کی اقتامات سے سعودی عرب کا پرانا شاہی نظام حکومت آمیت کی شکل اختیار کر گیا ہے شہزادہ محمد بن سلمان کے اقتدار سے شاہی خاندان تقسیم تو ضرور ہوا مگر محمد بن سلمان نے اپنے راستے سے رکافتے ہٹانے میں کسی مسلس سے کام نہیں لیا ان خیالات کے دار پاکستان کے معروف اور سینئر تجزیہ نگار مشرق وسطہ پر خصوصی نظر رکھنے والے صافی مبشر لکمان نے مبشر لکمان یوٹیوب چینل پر کیا اب ان کی اس رپورٹنگ کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان کو کرٹیسائز بھی گیا لیکن انہوں نے مزید کیا انکشافات کیا میڈیو کے مزید تفصیل میں جاتویا آپ کو بتاتے چلے کہ باقی ٹی وی کے مطابق سینئر صحافی نے انکشافات کرتو یہ کہا ہے کہ محمد بن سلمان کی اقدامات سے یہ تو ضرور ہوا ہے کہ شاہی خاندان میں آوو اتفاق نہیں رہا مبشر لکمان نے بڑی اہم صورتحال پر توجہ مرکوز کراتو یہ کہا کہ یمن میں فوج کشی سے لے کر جمال خشوگی کے قتل تک محمد سلمان کو کون نہیں جانتا اس شہزادے کے اقدامات نے اس دنیا بھر میں اس کو مشہور کر دیا ہے وجہ سامین مبشر لکمان نے بڑی اہم بات کرتو یہ کہا ہے کہ یہ بات تو تہہ ہے کہ اب شاہی خاندان کے شاہ نظام ختم ہونے والا ہے اور عامریت آنے والی ہے محمد بن سلمان کی سوچ دوسری شاہی خاندان کے افراد سے بہت مختلف ہے وہ بڑے پیمانے پر سماجی اور اقتصادی صلاحات کر رہے ہیں اور وہ نے اس صلاحات کی وجہ سے سعودی نظام کو بھی مکمل طور پر بدل رہے ہیں اس کے لئے وہ انہوں نے کہا کہ شاہی خاندان کی روایات اور مرات ختم کر رہے ہیں اس کے بعد شاہی خاندان کو سولیات حاصل نہیں ہوں گی جو پہلے حاصل تھی دوسرا اگر سعودی عرب کو آگے لے کر جانا ہے تو پھر شاہی خاندان میں ایسے فرسنوں کا ہونا ضروری ہے لیکن یہ سعودی شہزادوں کوہرکوز قبول نہیں تھا اور وہ مضامت کریں گے یہی وجہ جن پر شاہ ہے کہ وہ محمد بن سلمان کے ساتھ اقلافات کرتے ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے محمد بن سلمان ایک بے رہم شہزادے ہیں ویسے بھی ان کا سرسوخ بہت زیادہ ہے اور یہ پہلے سے بڑھ گیا ہے جبکہ دوسری شہزادے ویسے ہی بڑے کمزور ہیں محمد بن سلمان کو بیل اقوامی برادری سے بھی ایک قسم کی خفیہ حمایت حاصل ہے امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے پروٹوکول کا بہت زیادہ ملنا اس بات کی علامت ہے فرانس اور برطانیہ نے محمد بن سلمان کی پالیوسیوں کی مخالفت نہیں کی روس اور چین ویسے ہی خاموش ہیں محمد بن سلمان ایک مادرن آمر ہے مبشل اقوامن نے بہت اہم انکشافات کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوہزار سترہ میں سعودی عرب کے شہزادے کو ایک ایسی جگہ پر رکھا جہاں ان کو بتایا گیا کہ سعودی عرب کے ولی آید محمد بن سلمان ہی ہیں دوسرا اہم انکشاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوہزار سترہ تک سعودی عرب کی مغربی ممالک سے متعلق پالیسی ساز محمد بن نارف ہی تائے کرتے تھے اور ساری دنیا ان پر بروسر بھی کرتی تھی مبشل اقوامن نے یہ بھی سعودی فرما رواہ کی حکومت پر گریفت کے حوالے سے کہا کہ محمد بن سلمان کی بیعت ہی کافی نہیں بلکہ عطاق بھی کرنی ہوگی محمد بن سلمان نے سعودی عرب پر اپنی گریفت مضبوط کر لی ہے شاہی میلات میں تیار ہونے والی اس سازش پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے مبشل اقوامن انکشاف کیا کہ سارے کھیل میں اصل حدف احمد بن عبدالعزیز تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاہد سلمان بن عبدالعزیز احمد بن عبدالعزیز کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے لیکن یہ منصوبہ بھی قابل عمل ہوتا دکھائی نہیں دیتا محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے اندرے ممکنہ بادشاہ لگتے ہیں بہت زمین ویسے بھی محمد بن سلمان نے جس طرح سعودی عرب میں پالیسیاں نافذ کی ہیں خواتین کے لیے جو آزادیہ دی ہیں اس کی وجہ سے بہت سے اربی محمد بن سلمان کی پالیسیوں کو پسند بھی کرتے ہیں مبشل اقوامن نے محلات کے اندر ہونے والی سازشوں کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ محمد بن سلمان اب سعودی معیشت کا انسار تیل کی بجائے دیگر ذرائع پر بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان بڑے بڑے شہزادوں کو محلات سے نکال کر بڑے بڑے عودوں پر بٹھانا چاہتے ہیں اور ان کی طرف سے اس قسم کی سٹیکٹمٹ بھی سامنے آئی ہیں جس کے بعد ناصف پوری دنیا ہل گئی ہے کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان نے روس کے ساتھ ایک خصوصی طور پر ڈیویلپمنٹ کی جب وہ ناکام ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پیٹرول کے سستو داموں بیچنے کی سٹیکٹمٹ اور ڈیویلپمنٹ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا مجھز امین شہزادے اپنے آپ کو نظام حکومت میں اپنا کردار چاہتے ہیں جہاں ان کی خواہش ہوگی وہاں وہ بطور سفیر جانا چاہتے ہیں ان حالات میں محمد بن سلمان اور شاہی خاندان کے درمیان رسہ کشی کے بہت زیادہ امکانات ہیں کسی کے حصے میں تخت اور کسی کے حصے میں تختہ ہی آئی دوسری طرف سعودی سردوں پر دباؤ بڑھا دیا گیا ہے یمن کے باغیوں کی طرف سے لڑائی میں شدت آ چکی ہے اگلے چند دن سعودی اقتدار اور شاہی خاندان کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں جہاں پر شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی شہزادوں کو گرفتار کیا ہے اور الزام کیا لگایا کہ ان کے تخت اُلٹنے کے لیے یہ سازشے کرے تھے اب وہ سازشے تھی یا پھر ان کی طرف سے کی جانے والی بغاوت تھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہم لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ مباشر لکمان نے چند چیزوں سے انکشاف کیا ہے پردہ اٹھا ہے وہ یہ چیز تو واضح طور پر بتاتی ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کو نہ صرف امریکہ بلکہ خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہمائی تحاصل ہے اور شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے اندر بہت سارے اقدامات کی ہیں جس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات تھی اور سعودی عرب کے تیل سے انسار سے بڑھ کر بہت ساری چیزیں جہاں پر ان کو پسند بھی کیا جا رہے ہیں وہیں پر ان کو نا پسند بھی کیا جا رہے ہیں دوسری طرف شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے اور سعودی میڈیا کی طرف سے یہ الزام بھی آئیت کیا جاتا رہا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے اوپر نہ صرف بغاوت ہونے جا رہی تھی بلکہ ان کے اوپر حملہ بھی ہو سکتا تھا اور انہی چیزوں کی وجہ سے شہزادہ محمد بن سلمان نے ان سعودی شہزادوں کو گرفتار کیا ہے لیکن حقیقت اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ یہ بغاوت تو ضرور کرنے جا رہے تھے جو شہزادہ محمد بن سلمان کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھی اب وہ بادشاہت کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں لیکن ان کی حسوسو کو دیکھتے ہوئے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنا سعودی عرب میں لوہا مکمل طور پر منوا دی ہے وہ تمام رکاوٹیں اپنے رستے سے ختم کر دی ہیں جو آنے والے دن کو ان کے لئے مشکلات پیدا کر سکتی تھی اب جب سے مبشہ لکمان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سعودی عرب کی شاہی محلات میں اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے کوئی تخت تو کوئی تخت دار پر چڑے گا اس کے پیچھے واضح طور پر وہ سٹیٹمنٹ تھی کہ شہزادہ محمد بن سلمان تو تخت کے لئے لڑ رہے ہیں اور اپنے تخت کو بچانے کے لئے وہ دوسروں کو تخت دار پر چڑائیں گے یعنی کہ وہ سعودی شہزادے جو کہ حضادہ محمد بن سلمان سے بغاوت کرنے جا رہے تھے جسی سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اب یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کو تخت دار پر ہی جڑائے دے یعنی ان کی پانسیاں اب ممکن ہو سکتی ہیں کیونکہ اعلان بغاوت ان کی طرف سے کی جانی تھی کیونکہ جو پالیسی شہزادہ محمد بن سلمان اختیار کر رہے ہیں سعودی عرب کے اندر اس میں بہت سارے لوگ جاں ان کو سپورٹ کریں وہیں پر ان کے مخالفت میں بھی سامنے آ رہی ہیں یہ تمام طرح صورتیال دیکھ کر اگر ہم یہ کہیں تو قطعا بھی غلط نہیں ہوگا کہ مباشر لکمان نے ٹائن پر اپنی دنیا اور خاص طور پر سعودی عرب کی میڈیا کو یہ چیزیں اگاہ کر کے یہ تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس بوکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولیے گا کمیٹس بوکس میں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیں موسیقی موسیقی